اسلام علیکم ناظرین حسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سرپِ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شبِ میراج آج کی رات ہے خدا اور محبوب کی ملاقات آج کی رات ہے خدا نے اپنے پیارے کو تحفے دیئے آج کی رات ہیں آج وہ رات کے جس میں سرکارِ دوالم احمدِ مجتبہ حضرتِ سیدنا سید السادات خاتم النبیین صاحبِ تاجِ لولاک سیاہِ افلاک خازنِ علمِ مغزون امامِ جماعتِ انبیاء سرورِ بنیِ آدم روحِ روانِ عالم تاجدارِ دوالم سیدِ جہاں رسولِ کونین رحمتُ اللِّ العالمین حضورِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدارِ ذاتِ حق کیا ربِ کریم نے سورہِ بنی اسرائیل میں شبِ میراج کو ایسے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجدِ اقصہ تک جس کے اردگرد کو اس رات نے برکت دی تاکہ اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائے حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اسرہ یعنی مسجد الحرام سے مسجدِ اقصہ تک کا سفر یہاں پہنچنے کے بعد نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاءِ کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو تیہ کر کے ایسی بارگاہِ قرب تک پہنچے کہ جہاں بشر تو بشر کسی فرشتے کو بھی رسائی نہ ہو سکی صدرت المنتحہ تک پہنچ کر ملائکہ کے سردار جبرائیل امین نے بھی کہہ دیا کہ محبوبِ خدا اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں آگے کا سفر آقا کریم نے اکیلے تیہ کیا سفرِ میراج میں آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا اس رات رسول اللہ کو اللہ کریم نے تین تحفے عطا فرمائے بتایا گیا امتِ محمدی میں جو شرک سے دور رہے گا اس کی مغفرت فرمائی جائے گی نماز کا تحفہ آج کی رات دیا گیا تھا یہاں ناظرین میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ شبہ میراج رسولِ خدا نے پاک ذات کا دیدار کیا تو اپنے امتیوں کے لیے بھی اس سے کم تحفہ قبول نہیں کیا بے شک نماز مومن کی میراج ہے کوشش کریں ہم آج کی رات اپنی نمازوں میں ایسے یقصو ہو جائیں کہ ہم پر سے بھی وہ پردے اڑ جائیں اور نماز نے فرمایا اے پاک ذات میں آپ کے لیے وہ تحفہ لائے ہوں جو آپ کے پاس موجود نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ایسی کون سی چیز ہے جس کی ہمارے قزانے میں کمی ہے نبی پاک نے فرمایا آپ کی بارگاہ اقدس میں آجزی کا تحفہ لائے ہوں یاد رکھیں اگر ہم سے کوئی اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی آجزی اپنانی چاہیے نبی کریم کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی بارگاہ رب تعالی نے یہ کمال عدب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر ہوئی نہ جلوہ ربوبیت کے دوران آنکھ جھپکی طالب و مطلوب کو خلوت میں راز و نیاز اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک کوولین و آخرین ظاہرین و باتین کے علم کا وارث بنایا اس دعایہ شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی ہم کو وہ نیز سلا دے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں